اسلام علیکم سب کو بہت سارا سلام اور آج ہم بنانا سکیں گے شنواری کڑھائی اور اس میں زیادہ آئل زیادہ لگتا ہے یہ میں نے ایک کلو کے قریب آئل لے لیا ہے اور ہم اس میں اب کریں گے بیس منٹ کے لیے چکن کو فرائی جب تک کہ ہماری چکن جو ہے وہ گولڈن گلر کی نہ ہو جائے تو آپ پلیز ساتھ بنے رہیے گا دیکھیں آئل کو میں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ فرائی کیا ہے اور آج ہم پیور جو ہے وہ شنواری جو پشاور کی کڑھائی وہ بنانا سکیں گے یہ میں نے بیچ میں چکن ڈال دی ہے ایک کلو کے قریب پوری چکن ہے وہ ہم نے ڈالی ہے اور جب تک چکن رہے گی جب تک گولڈن نہ ہو جائے بہت اچھے طریقے سے تب تک ہم یہ دیکھیں یہ ادرک لسن ہے اور اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تقریباً پانی بھی دو تین چمچ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارا گرینڈ ہو گیا ادرک لسن جب تک ہماری چکن ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے چکن کا یہ فرائی ہو چکی ہے ہماری چکن اب اس کے اندر ہم ٹاماٹر ڈال دیں گے ٹاماٹر ہم نے بالکل سابو ڈال دیئے ہیں اور یہ آئل کے اندر خود میلٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ نرم ہو جائیں گے ہم ساتھ ساتھ ان کے چھلکے اتار لیں گے اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آئل بھی کم کر لیں گے یہ دیکھیں آئل میں نے کافی کم کر لیا ہے اور چھلکے ماشاءاللہ سے ان کے بالکل وہ بھی علیدہ علیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں چھلکے بھی اور اب ایک ایک کر کے ہم ٹاماٹروں کے جو ہیں وہ اوپر سے چھلکے اتار لیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے اس کی کہ کچھ بھی نہ رہے یہ ادرک لسن کا پیس پی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بہت اچھے سے بھنیں گے اور ساتھ میں ہی ان کو بھی جو ہے بیش میں پیس لیں گے ٹاماٹر کو بھی اور اب دیکھیں یہ ہماری کڑائی بہت جلدی تیار ہوتی ہے تقریبا 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھنائی پہ آ گیا ہے ٹاماٹر بلکل میلٹ ہو چکے ہیں بیش میں ماشاءاللہ کلر دیکھیں آپ گریوی دیکھیں اوپر سے ہم ان کے لیے بھری مرچے کاٹیں گے موٹی والی جو ہری مرچے ہیں وہ کٹ دیں گے ڈال کر دیکھیں بلکل بھنائی کے اوپر آ گیا ہے اور گرم مسالہ ہے یہ کالی مرچے ہیں اور نمک ہے یہ بلکل لاسٹ ویں ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کے اندر اب ہری مرچے ڈال دوں گی اور اگر آپ کے پاس دھنیا ہے ہرا تو آپ وہ بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے اور پلیز میرے چینل کو لائک شیئر کیا کیجئے آپ کے لیے بہت محنت سے آپ کی بہن ویڈیو بناتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتا پیارا ہے یہ ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور پلیز لائک کریں شیئر کریں اللہ اللہ